ملک کے دیگر شہروں کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی زیلی انتظامیاں سیول سسائٹی اور سیاسی زماعتوں کی جانب سے استحقام پاکستان اور افواج پاکستان سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی مزید اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان سے پاپرس نیوز کے بیوچیف ازر قریشی ہمارے ساتھ پہنجود ہیں اسے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی ازر اگاہ کیجئے گا ہمارے ناظرین کو جی بالکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی زیلی انتظامیاں سیول سسائٹی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے استحقام پاکستان اور افواج پاکستان سے اظہار ایک جہتی ریلی نکالی گئے شرکان پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے ریلی جی پی او چوک سے شروع ہو کر طوبہ والا چوک پر اختتام پذیر ہوئی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ سیکارٹی داروں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں قیام امان اور سلاب کے دوران ریلیو دینے میں پاک فوج کا کردار قابل ستائیس ہے ریلی میں قیدین نے ایک مقصود سیاسی جماعت کی طرف سے پاک آرمی کے املاق پر حملوں اور اخراج پاکستان کے خلاف شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ریلی میں بیپل پالٹی سمیٹ پی ڈی ایم جماعتوں کے ذلی صدر بھی شریک ہوئے اس موقع پر مقامی قیدین کی طرف سے افواج پاکستان سے اظہار یک جیتی کیا گیا اور پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف غیر ملکی ایجنڈے پر امر پیرا سیاسی پارٹی کے خلاف بھرپور کروائی کی حمایت کی گئی شرکا کا کہنا تھا کہ عالم اسلام کی تمام دشمن بھارت کے ساتھ مل کر ہماری افواج کے خلاف پراپوگنڈے میں مصروف ہیں سیکارٹو اداروں کی سیاسی معاملات میں گھسیدنا افسوسناک عمل ہیں سیور سوسیٹی نے ملکی سلامتی کے اداروں کے ساتھ اظہار یک جیتی کے لیے نعرے بھی لگائے موسیقی